اسلام علیکم میں آتا ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیرگی سے ہوں گے اور اپنی اپنی لائف کو بہتر انداز میں انجوائی کر رہے ہوں گے آج پڑے آسان طریقے سے میں آپ کو کریلے کیمہ بنانا سکھاتی ہوں آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے کریلے کیمہ بھی بنا سکتے ہیں میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کریلے گوشت اس کے لیے جو میپاس ہیں یہاں پہ میں نے ون کیجی کریلے لیا ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے دھو لیا تھا اس کو میں نے جب کاتا تھا تو نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ رکھا نمک لگا کے اس کے بعد اسے مل کے دھو لیا بھی جو ہیں یہ پیٹ ڈرائی ہو جائیں بلکل خوشک یا جب تک میں اپنا چکن جو ہے وہ روشت کروں گی اور یہاں میرے پاس 1 کیجی کھیمہ چکن ہے اور یہاں میرے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس ہے یہاں پہ میرے پاس 3 جو ہے تماتر ہے میڈیم سائز کے اور 6 ساتھ ہری مچھے ہیں فائنلی چاک کی وی رفلی چاک کی چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پین کو پری ہیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر کے جو چکن ہے اس کو چی طرح سے روشت کرتے ہیں سوٹے کرتے ہیں دیکھیں پین ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اس میں ہم آئیل ڈال لیں گے میکسیم آئیل ڈال لیں گے ایک ہی بار کا ہانڈی کے اندر تو یہ گیا ہمارے پاس چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون آئیل چلے گے اب اس کے اندر چکن ہے کے پیتے ہیں اور اسے بھونتے ہیں اچھی طرح سے اور فلیم جو ہے وہ میریم ہائی کر دیتے ہیں بس اتنی دیر کے لیے بھونیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تینج ہو جائے کتنا ہی اس کو بھوننا ہے ہمیں چکن اچھی طرح سے روشت ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلکسن کا پیسٹ کر دیں گے اور اسے دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے ساٹے کر لیں گے ادھر کلکسن کے پیسٹ کے ساتھ دیکھیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں دو باریک کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے اور اسے دوبارہ سے کھلا لیں گے پہلے ہم نے ایڈ کے اندر چکن کو ساٹے کیا پھر ہم نے اس میں ادھر کلکسن کا پیسٹ ڈالا اس میں ساٹے کیا چکن کو اصل کام ہمارا کیونکہ اس میں ہم پانی تو ایڈ کر نہیں سکتے تو مسالوں میں اسے اچھی طرح سے بھون کے گلانا ہے تاکہ یہ پک جائے اسی بھونائی کے اندر بس ایک منٹ کے لیے اسے بھون لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جتنا زیادہ آپ اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا زیادہ اچھا یہ کھانا پرپیئر ہوگا چلنے جی اس پوائنٹ پہ اب ہم اس میں اپنے تین جو تماماٹر ہم نے کاتے سے وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی مرچے بھی ایڈ کر دیں گے کاتھی اس کی طرح سے بھون جائے پس تھوڑی سی ایڈ کریں گے اور باقی سانا تماماٹر ہم اس میں ڈال لیں گے تین میڈیم لار سائز سے تماماٹر ہم نے اس میں ڈالیں اب اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے میڈیم لار کمپریچر کے اوپر دیکھیں چکن اچھی طرح سے مثالوں کے ساتھ بھون چکا ہے اس پوائنٹ پہ اب ہم جو اس میں مثالیں ایڈ کرنے لگے ہیں ایک تی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ ترمیرک پاوڈر ایک تی سپون میں نے بھر کے لیا دھنیا پاوڈر اور ایک تی سپون میں نے لیا نمک نمک آپ ہسبرزائی کا اپنی ملچ سے بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے ہم اس میں اپنی نیکس چیلز یعنی مین انگریڈینٹ جو ہے کریلے گوشٹ ایڈ بنانے کا یعنی کریلے ایڈ کریں گے دیکھیں مثالیں وہ بھون چکے تھے میں نے اس میں دہیں ایڈ کر لیا اب میں اسے ہائی فلیم پہ پکاؤں گی اچھی طرح سے یہ خوشک ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس میں اپنے کریلے ایڈ کروں گا فلیم ہائی کر دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے بھوننے دیتے ہیں دیکھیں مثالیں بھون چکے ہیں بڑے مزیدار طریقے سے اور گوشٹ پک چکتے ہیں تقریباً اب اس میں کھم کریلے ایڈ کرتے ہیں توڑے تھوڑے کر کے سارے ڈالتے جائیں گے میں نے ایک کلو کیمہ پھر کیوں ایک کلو چکن اور ایک کلو ہی کریلے لیے ہیں اور اس حساب سے اپنا مثالہ سارا ایڈجسٹ کر کے ڈالا ہے اور ان چیزوں میں جتنی آپ ویجیٹیبل کی اماؤنٹ رکھیں اگر آپ چکن کی اماؤنٹ رکھیں تو مسالہ ذائقہ سب بہترین آتا ہے باقی آپ پہ ہے فیملی پہ ہوتا ہے میکسیمم کتنے ممبرز ہیں فیملی پہ تو اس حساب سے دشت تیار کی جاتی ہے پھر اب ہم اسے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں جی کہ مکس ہو چکے ہیں اب میں اسے کبر کر دوں گی پانچمنٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد پانچمنٹ کے بعد ملتے ہیں کبر کریں گے کبر کریں گے تو حساب چکنے میڑیم ہین میں کیا نہ WHO نمیقس کریں دیکھیں دو تین منٹ کے بعد ہم اس میں تین مزید باریک قٹے وے پیاز دال دیں گے میڑیم فرائز کے پیازamed اس لیے دال دیں گے کیونکہ اس کے اندر فرل کیونٹ ہوتے ہیں جو کڑھا پن ہوتا ہے اس کے اندر کریلوں کا وہ سارا ریموو کر لیتا ہے اس میں سے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی کرنے سے ووش کر کے اس میں ڈال لیا اب میں دوبارہ سے اسے ہلار لوں گی اور 15-20 منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ تب تک بلکل ریلی ہو جائیں گے بس اب ہم اسے بھونیں گے اور یہ ہماری دیش رہ لیا پندرہ سے 20 منٹ کے لیے جو ہم نے اسے بھوننا ہے تو سب چیزیں ڈال دیتے ہیں ملتے ہیں جو باقی رہ گئی تھی وہے ڈال دیتے ہیں اب اسے کبر کر دیتے ہیں پندرہ سے 20 منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر چالنج 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں پھر چلے جی ہمارا سالن تو بہترین طریقے کا تیار ہو گیا اب سب سے مزداد جو حصہ ہے اس پوری ویڈیو میں وہیں کھانے کا تو میں اسے تیسٹ کرنے لگی ہوں اہاہا بہت برا میں با شاہ retain امممم بہت چکنی رکھتے ہیں بناو ہے چکنی بتاتی ہوں کیسا ہے دیکھیں بہت بھرجو یہ جو لی ہوئے ہے چیلیں ایک برکی آپ لوگوں کے لئے this is the bite for you people اوپ 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 پاک مجھے نہیں لکتے کہ اتنا مجھے دار بن جائے گا لیکن بن گیا ماشاءاللہ اس میں بالکل کہنے کہ نہ تو کھوڑا ہے کریلا بڑا مزیدار ذائقہ ہے چلیں ٹرائے کریں اور پھر مجھے شیئر کیجئے اپنے ویوز کے آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ کا بھی اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے سیم یہی ٹیسٹ آیا ہے یہی مینٹین رہا ہے اس کا ذائقہ ہو گیا سو پلیز اپنے جو کیوٹ کیوٹ ویوورز ہیں میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے را کریں تاکہ مجھے بھی انسپریشن ملے سو نیو ٹکنیکز کو شیئر کرنے کی تو موسم ہے کریلوں کا پانچے ریسپیز تو میں سوچ کے ویٹھی ہوئی ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو انشاءاللہ نکس ریسپی بے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ سٹے سیف اور بلسٹ اللہ حافظ سوچ کے لیے اللہ حافظ